اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ ہوتا ہے اے میرے اللہ عمر بن خطاب تو ہر تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہم عز الاسلام بے احد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کونزہ پسند ہے تو میں کہتا ہوں واب عمر بن خطاب خاصتا میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بدھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کیونکہ چہرہ ناک سب برابر ہو گئے آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوچ کر سر کے بال اتر گئے بنو تیم نے آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے ٹائٹ اور سنگینہ صورتحال سارے مکہ میں ہو گئی سبحوں تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا مَا دَفَعَ لَرَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے لگے چل اس کو کچھ کھلا پلا تو دو رشتے ناتے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ بھی ہوں گا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے تو ام جمیل کو بلاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آگئی پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں کہا زید بن ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے تو حال یہ تھا ایک کندہ ماں کے کندے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے گھسٹے ہوئے آپ زید بن ارکم کے گھر پر گھر کری تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مصفلہ کہتے ہیں مکہ تاور جو لوگوں نے تیکھا ہے مکہ تاور کے پیشے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو گھسڑتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کی جب نظر پڑھی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچٹیاں بند تھیں پھوٹ پھوٹ کے روئے موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی اس کے ایمان کی دعا فرما دیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ او بکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مامتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقع ہے بد جمعہ رات کی درمانی رات کو دعا مانگی ہے یہ ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا کیا دیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہے ہیں پھر کون قتل کرے کہ میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی میں یہ حمد نہیں ہے بنو حاشم سے بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں نعین ابن مسعود ملتے ہیں ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے کہ آج محمد کا کام نمتا دوں گا کہ لیں کہ پہلے گھر کی خبر تو لے کیوں کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک وہاں وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستک دیں ام جمیل ہوئی یہ تو عمر آگئے خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے آتی یہ تھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تُو بیتین ہوگئے اور بہنوئی کو گرا کے مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خون و خون کر دیا سید بن زید یہ بھی عشرہ مباشرہ میں سے ہیں سید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مباشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں عمر بن خطاب سید بن زید سید بن زید بہنوئی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوئی دونوں عشرہ مباشرہ میں سے ہیں جب مار مار تھک گئے تو امی جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے غصہ اتر چکا تھا قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ کہ نہیں تُو ناپاک ہے نہیں دکھاؤں ہوتھ نہیں جگا سکتا تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں تپلے نہاؤ پھر پکڑ سکتا نہائے پکڑا نصیب کہ فیصلے بدلتے ہیں سامنے آیا طاہا ما انزلنا علیق القرآن لتشقا الا تذکرکا لمن یخشا فانزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء وان تجھر بالقول فانه يعلم سر وقفا اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسنة وهل اتاك حديث موسى اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلي آتلكم منها بقرص او اجدو النار هدى فلما اتاها نوذي يا موسى اذنی انا ربك فاخلا نعليك انك بالواد المقدس القوى ونخرتك فاستمع لما يوها انني انا الله لا اله الا انا جب یہاں پہنچے تو دل قب قبا گیا ری دم ایمان اندر میں اترا جسم پر آشاتاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے راج کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہو گئی تو اللہ اور اسی طرح ہاتھ میں زید ابن ارکم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے دو نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی کلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے پر دستگنی اندر آئے تو آپ نے دیکھا پرسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا اما آن لکا ان تشہد الا الہ الا اللہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تُو قیبِ لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آ گیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تکبیر کہی اسی وقت جبریل اترے عرض کیا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں یا عمر مسلمان ہوا کیا ماں نے لال جانے تھے کیا دھرتینے انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکیں جو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشک گندے پر اٹھا کے دیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو امیر المومنین کہاں جا رہے ہو وہ فلاں امہ کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دھرتینے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا شولے کو باندھا اور دور لگائی آگے اہنف بن قیس ملیں ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین کہ تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے مل کے تلاش کریں بتنی کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور تھی کر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے فیشے بھی پہرے بائیں بھی پہرے بائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب لقب آپ نے کہا عمر عمر فرق بین الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بسری فرمایا کرتے تھے اپنی میفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ ربی اللہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی رہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹی کوئی بازار سے سودہ لینا تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی رہ میں ہے میں تمہارے گھر کا سودہ لے آؤں کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ کی رہ میں گیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے قیسر اور قسرہ زیر الزبر ہو گئے قج کلاہ وہ زمین میں جا کے فہخات میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا قسرہ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا حال ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوش روان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا رومت القبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں چودہ پیوند لے کے چل رہا ہے چودہ پیوند کے ساتھ کرتہ ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی خلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا ہی ہی سال کی ابتداء اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور مکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایے کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسی علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو قست کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوالاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بات کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انت موٹی کی ایک یاقورت کی ایک زمرت کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل ہے میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی کہ ان کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملی ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینہ میں مسجد میں بیٹھے رو رہی ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہو کہا کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گئے آ تو پوشتو عمر کی ہوگی فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گئے آ تو پوشتو عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینہ کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے دوئی پھیر رہی ہے پوشتو ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو پھانی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر قطر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سامان نکالا بوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا اسی طرح بھاگے ہوئے آئے پنیر نکالا پاتھا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کر بھانڈی میں نیچے آگ خود دھویاں گیری لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی خلوہ کا یار کیا پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دیئے بچے ہسنے لگے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی شاہا میں انہیں ہستا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے تھی چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی محمود غزم نے اس سے زیادہ کی سکندر قیمور نے اس سے زیادہ کی پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونٹ چرا رہا ہو امامت کرا رہا ہو شودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو یہ دھرتے میں پھر کوئی نہیں آئے گا ہائے ہائے نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذو الحج ستائیس اٹھائیس انتیس یکم کو انتقال ہوا یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ اممہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امم امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی انہیں عرض کی امم جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے انہیں فرمائے یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیل ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک لفظوں دو تین چار ہوئے پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے پھر ایتوں باجے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہوں نے واپس آ کر خوش قبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کنی شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ کروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہ ڈروں نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں جن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عشرہ مبشرہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی ابو عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراحہ جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعید بن نبی وقاص جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابو بیدہ بن جراحہ جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں اکراب نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجنے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھوں اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گیا دے گا لوگوں میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر ٹنڈلی پہ رکھے یہاں رکھے کہنے گے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو زمین پہ ڈال دو تو انہیں زمین پہ ڈالا تو اپنے شہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تونے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو چکا اللہ کا رب عمر تیری حلاقت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے 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 جانتے دیئے بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا ان حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوب مطلوب مصطفی وزیر مصطفی جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تونے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل ان کے بہنوئی سید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کات دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو یہ اس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سید بن زید کو ملے گی کس نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا وہ حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے جنازہ صحابہ رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکھے رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتے ہیں میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مر کے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آجائیں غفلت سے باہر آجائیں غفلت سے باہر آجائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں حلاق نہ کر دے کہیں حلاق نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنیں شر کے مٹانے والے بنیں اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنیں ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنیں ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب نے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا ادھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کون سا سراغ ڈھونے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی آپ نے کہا مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدَا تَبُوك کی لڑائی میں عثمان دس ہزار لشکر کا سامان تیار کر کے لائے تاہم نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی اے ان لوگوں کے پیچھے چلو ابو بکر جب تُو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرا استقبال کریں گے ہر دروازے کی تمنہ ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گدر جائے میرے اندر سے گدر جائے علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے تو بھائیو نیا سال آیا ہے آو بھائی توبہ کر لیں اللہ کو منہ لیں اور جاؤ نکلو نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واسطے بیٹھنے کے دن لد چکے گزر گئے جان مال ایمان کی سلام جی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں پھرو اللہ کی راہوں میں پھرو پھرو یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا دنیا اور آخرت کی نجات کا اس کی نیت کرو اس کے رادے کرو پچھلے سال کی ساری کوتہیں پر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو تو نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری تو